کچھ سوچ کر ہی انہیں تائنات کیا ہے نیوز آیت سکس نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ جرمن شری ہیڈنبرگ کون ہے ہم آپ کو اس حوالے سے تعطیلین خبر دیتے ہیں پی آئیے کا یہ نیا چیف آپریٹنگ آفیسر کون ہے نیا چیف آپریٹنگ آفیسر کے آخر کیا مقاصد ہیں نیا چیف آپریٹنگ آفیسر کن مقاصد کی تکمیل کے لیے تائنات کیا گیا ہے کیا پی آئی اے ملازمین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے چیف آپریٹنگ آفسر جرمن شیری ہیڈنبرگ کس ادارے کا ملازم ہے ہیڈنبرگ کی ہیڈن کاروائیاں کیا ہیں ہیڈنبرگ کو مبینہ طور پر پی آئی اے کو حاصل کرنے والی کمپنی کی طرف سے تائنات کرایا گیا ہے ہیڈنبرگ دیو ڈیلیجنسی کے تحت ادارے کے اساس اجاد اور دیگر معاملات کا جائزہ لے گا ہیڈنبرگ تمام معاملات کا جائزہ لے کر اپنے ادارے کو بتائے گا کہ پی آئی اے پر کتنا خرچ کرنا پڑے گا کسی بھی ادارے کی نچکاری سے پہلے دیو ڈیلیجنسی خواہش مند ادارے کی جانب سے کرائی جاتی ہے دیو ڈیلیجنسی کا مقصد اس ادارے کے موجودہ اساساجات اور نقصانات کا تخمینہ لگانا ہوتا ہے ملازمین اعتجاج کرتے رہے ہیں حکومت نے اپنا کام کر دکھایا ہے حساس نویت کا ادارہ ہے کسی غیر ملکی کی تائنات کیسے ہوگی ہیڈنبرگ کی پی آئی اے کے کانفیڈنشل اکاؤنٹس تک رسائی بھی ہوگی آپ کو بتائیں کہ سے پہلے قطر ائرلائنز کے سیئی او پانچ جنوری کو وزیراعظم نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اس ملاقات کی اندر کی کہانی تو اب تک سامنے نہیں آئی تھی لیکن اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف چند دنوں کے اندر ہی پی آئی اے کے حوالے سے ایک نیا سکینڈل سامنے آ چکا ہے اور اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں پی آئی اے کے ملازمین اعتجاج کر رہے ہیں نیوز ایٹ سکس آپ کو اہم خبر دے رہا ہے اس جرمن ہیڈنبرگ کے حوالے سے جسے پی آئی اے کا نیا چیف آپریٹنگ آفیسر تائنات کر دیا گیا ہے اور بتائیے جاتا ہے کہ اسے اس ادارے کی جانب سے تائنات کروایا گیا ہے جو پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور ہیڈنبرگ تمام معاملت کا جائزہ لے کر اپنے ادارے کو یہ بتائے گا کہ پی آئی اے پر کتنا خرچ کرنا پڑے گا کسی بھی ادارے کی نچکاری سے پہلے ڈیو جیلیجنسی خواہش مند ادارے کی جانب سے کروای جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ پوری طرح پتا چل سکے کہ اس ادارے کے اکاؤنٹس کیا بتا رہے ہیں نیوز آت سکس میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا